بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیکم ناظرین سمینہ خان ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آج کے پروگرام میں میں بات کروں گی تین مختلف موضوعات پہ پہلا موضوع جو کہ بہت ہی دلچسپ خبر ہے اور خاص طور پر آج کل کرونا کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو اس سے کوئی خوب بھی ملے گی اور ایک تھوڑی سی فکرمندی کی بھی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ریشیا نے یہ اعلان کیا ہے ریشیا کی جو پریزیدن پیوٹن انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کووڑ نائنٹین کی اگینسٹ ویکسین جو ہے وہ اجاد کر لی ہے جس کو انہوں نے ٹرائل بھی کیا ہے اور تقریبا دو مہینے سے بھی کم عرصے میں انہوں نے جو ہیمن پاپولیشن ہے اس ویکسین کو ٹرائل کیا ہے اور وہ بلکل سیٹیسفائیڈ ہیں اور انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اکٹوبر سے وہ یہ ویکسین دینا شروع کردیں گے انہوں نے یہ بھی کہا اور پہلی مرتبہ پبلیکلی انہوں نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ یہ ویکسین انہوں نے اپنی بیٹی پہ بھی ان کو آزمایا ہے پہلی دفعہ جب اس کو ویکسین دی گئی تو اس کا تیمپریچر تکیمہ 38 ڈگری تھا جو کہ کم ہو کے 37.5 ڈگری ہو گیا جب دوسری ڈوز دی گئی تو تیمپریچر تھوڑا سا ہائی وہا اور اس کے بعد تیمپریچر کم ہوا اور وہ اس سے ٹھیک بھی ہو گئی اور اس کے علاوہ بھی یہ ویکسین جو ہے وہ ہیومن ٹرائل ہوا ہے اب یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے دنیا بھر میں لوگوں کے لیے کہ رشیا نے اناؤنس کیا ہے لیکن اگر آپ رشیا کی پرفارمنس دیکھیں یا رشیا کی جو پاپلارٹی دیکھیں پوری دنیا میں تو وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے لوگ رشیا کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں خاص پر سیکیورٹی ایشیوز کے جب آتے ہیں تو جو انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہیں وہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتی اسی وجہ سے شاید جو ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن ہے انہوں نے اپنے علام بیل ریز کیا انہوں نے کہا کہ جی ابھی وہ ان کی بات ہو رہی ہے ریشن آتورٹیز سے وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے گائیڈ لائن سیٹ کی ہے جس میں ان کے چھے ڈفرنٹ پروسیجرز ہیں یا گائیڈ لائنز ہیں یا چھے ڈفرنٹ ویکسینز ہیں جس میں جو ریشن آنس کیا وہ ان چھے ویکسینز میں موجود نہیں ہے جو انہوں نے کلیم کیا کہ انہوں نے ویکسین ایجاد کیا وہ بات کر رہے ہیں اور وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ واقعی یہ جو ویکسین ہے وہ تمام سیفٹی سٹینڈرز پر پوری اترتی ہے کہ اگر ان کو ہیومل ٹرائل میں ڈالا جاتا ہے یہ لوگوں کو وہ ویکسین دینی شروع کر دی جاتی ہے تو کیا اس سے بہتری ہوگی یا مزید کچھ پرابرمز لوگوں کے لیے پڑھیں گے انسانی جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن رشیان آثورٹیز رشیان ہیلتھ منسٹری جو ہے بہت اس بارے میں کانفیڈنٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ویکسین نے تیار کی ہے اس میں تمام سٹینڈرز اور پروسیجز کا خیال رکھا گیا ہے اور اس سے کوویڈ نائنٹین کے اگینسٹ لوگوں کی ایمینٹی ڈیویلپ کرنے میں مدد ملے گی یہ ایک انٹرسنگ نیوز بھی ہے کہ لوگوں کو ایک ہوپ ملی ہے کہ ویکسین تیار ہو رہی ہے چائنہ بھی ایک ایسا ملک ہے جو تیسرے مرحلے میں ہے اور وہ بھی بہت جلد اعلان کرنے والا ہے کہ انہوں نے ویکسین تیار کر لی ہے یوکے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ یوکے نے بھی ایک ایسٹریزینک کا کمپنی ایک ہے جس کو بہت بڑی تعداد میں فنڈنگ پروائیڈ کی ہے جہاں پہ ٹرائل سٹارٹ ہو چکے ہیں پچھلے ایک دیڑھ مہینے سے لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی کہ یہ اسی سال ویکسین کا اعلان کریں گے یا اگلے سال 2020 جنوی 2020 تک یہ ویکسین آئے گی لیکن یہ اچھی خبریں ہیں کرونا کی حساب سے لوگوں کو تھوڑی سی ہوپ مل رہی ہے لیکن رشیہ کا جو دعویٰ ہے کہ ویکسین تیار ہو گئی ہے وہ کب مارکٹ میں آئے گی کیا WHO کو اپروف کرے گا یہ تو ایک بات تھی جو میں نے آپ تک انفرمیشن پہنچانی تھی دوسری بات جو میں آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گی آپ نے دیکھا کہ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات بھی ہے کہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان جو اس وقت سیچویشن چل رہی ہے وہ بڑی پریشان کن صورتحال خطے کے لیے بھی بڑی دلچسپی ہے اب یہ بہت سوچا گیا کہ چائنہ اتنا زبدس طریقے سے پرپیرڈ ہو کے کیسے لڈاک تک پہنچا یہ کب سے پلاننگ چل رہی تھی اس نے جس طریقے سے انڈیا نامی کو زج کیا ہے اور جس طریقے سے انڈیا نے ایکسپٹ کیا پہلی مرتبہ کچھ دن پہلے کہ واقعی چائنہ ہمارے لڈاک میں موجود ہے کس طرح سے چائنہ نے وہاں تک اپنی رسائی حاصل کی تو امریکہ نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جس میں کیا آئیسائی کا نام لیا گیا ہے انہوں نے چائنہ کی ہیلپ کی اور چائنہ کو مدد پہنچائی کہ کس طریقے سے ایک پورا پلان ہے جو چائنہ کو بنا کے دیا گیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کی طرح سے جس سے چائنہ کو مدد ملی اب یہ چائنہ کی جو رپورٹ ہے انڈیریکٹلی یہ ایک ایکسپٹنس ہے کہ ہماری جو ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں یہ جو ہماری آم فورسز ہیں ان کی صلاحیت کتنی ہے کتنی کیپبل ہیں اور کس طرح چائنہ جیسے ملک کو ہیلپ کی ہیں انہوں نے اور لداف تک چائنہ جو ہے وہ پہنچا ہے لیکن میں نے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ جو ابھی ونٹرز آنے والی جو زردی آنے والی ہیں اس میں ہمارے خطے میں یعنی کہ چائنہ اور انڈیا کے بیچ میں کچھ جنگ کا خدشہ ہے اللہ کرے کہ امن ہی قائم رہے لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جس طرح سے ایک پیش رفت ہو رہی ہے وہ کچھ اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ونٹرز میں وہاں پر کچھ نہ کچھ آپ کو ڈیولیپمنٹ دیکھنے کو ملے گی ایک اور بات جو آج کے پروگرام میں میں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گی ہم نے آپ دیکھاؤ گا سوشل میڈیا پہ بھی ٹی وی چینلز پہ بھی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو لے کر بہت باتیں ہوئیں میں نے بھی اس پہ دو پروگرامز کی اور آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کو مزید آئل دینے کا اور جو لون انہوں نے کہا تھا ایک بلین ڈالر تو آپس ان کو ہو گیا دو بلین ڈالر انہوں نے اور بھی مانگ لیا ہے تو یہ تو سعودی عرب نے جو قصہ ہے وہ تمام کر دیا دوسری طرف انونیجیا یو اے ای سعودی عرب اور انڈیا جو ہیں وہ آپس میں ایک گروپ ہے اور ان کا روجان تینوں ملکوں کا روجان جس میں جیسے میں نے کہا کہ سعودی عرب یو اے ای اور جو انڈونیجیا ہے ان کا روجان انڈیا کی طرف ہے اور بلکل وہ پاکستان کے سٹینز کے خلاف ہیں کشمیر کی حوالے سے انڈونیجیا نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ چاہ دیں کہ انڈیا کے اندر کے معاملات جو ہیں وہ خود طے کریں سعودی عرب نے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا جس پہ شاہ محمود قریشی نے یہ ایک بیان دیا تھا جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر سعودی عرب نے بیک آؤٹ کیا تو ان کو شاہ محمود قریشی کا یہ بیان پسند نہیں آیا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر سعودی عرب نے کشمیر کے معاملے پر ہمارا جو سٹینز ہے یا کشمیر کی بارے میں بات نہ کی اور ہمارے سٹینز کو اپروو نہ کیا تو ہم OIC کے اگنس جس کو توڑنے کی کوشش کریں گے نیا بلوک نانے کی کوشش کریں گے جس پر سعودی عرب نے یہ ری ایکٹ کیا ہے اب خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی شاید مشکل میں جا سکتے ہیں کیا وہ ریزائن کریں گے کیوں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کیا عمران خان کی پرووول ان کو حاصل تھی کیا گورنمنٹ کو پتا تھا انہوں نے کانفیڈنس میں لیا تھا اپنی منسٹری کو یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے شاہ محمود قریشی نے دو ہزار گیارہ میں بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جب ریمنڈ دیویس کا کیس تھا اور پیپل سپارٹی کی گورنمنٹ تھی اور ایک بیان انہوں نے دیا تھا جس کے بعد ان کو استیفہ دینا پڑا کہا یہ جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی سٹیٹمنٹ کے پیچھے کوئی گورنمنٹ بیکنگ نہیں تھی عمران خان کے علم میں نہیں تھا یا تو انہوں نے اپنا کت کٹ عمران خان کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک پرامنسٹریل کینڈیٹ شو کر سکیں اور یا پھر شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے فورنمنٹ کو بہت کرٹیسائز کیا تھا تو اس کے ریاکشن میں شاہ محمود قریشی نے یہ بیان دیا اب ان کے بیان سے جو پرابلم سعودی اربا اور پاکستان کے بیچ میں ہوئی ہے وہ بہت سخت ہے اب دیکھتے ہی ہیں کہ کیا شاہ محمود قریشی ریزائن کرتے ہیں یا اس پر مزید گورنمنٹ اور عمران خان کے ایکشن لیتے ہیں اب شاہ محمود قریشی کا فیوچر کیا ہوگا وہ ریزائن کرتے ہیں یا اب اس کی ایکسپلینیشن دیں گے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ کو میں اپنے پروگرام میں ضرور اب تک پہنچاؤں گی یہ تھا آج کا پروگرام اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ مزید اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ دی رہیں اپنے گلے پروگرام تک اللہ حافظ